اسلام علیکم ویورس میرا نام عطاو رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البکرہ کی آیت نمبر 187 اس کی انٹرپیٹیشن کریں گے یہ بڑی ہی اہم آیت ہے اس سے پہلے جو ہم نے ایک ریگیب کیا ریویو کیا وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کیونکہ سیام کے اندر یہ جو اللہ کی قربت کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 186 میں وہ اس کا جو ایک ریلیشنشپ ہے وہ آپ کو سمجھ آجائے کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر کیوں آیا ہے وہاں اس کے اندر ہم نے پوری وضاحت کی ہے تو ہم اس آیت کو شروع کرنے لگے ہیں اس کے الفاظ اس طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ اُحِلَّا لَكُمْ لَيْلَا سیام کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا حلال کیا گیا ہے تو یہ آیت یہ آیت کی یہ جو الفاظ ہیں یہ خود بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے منافتیسزم کو قرآن جو ہے وہ کنڈیم کر رہے ہے کیونکہ اُس نے کہا تھا کہ عورتوں کے پاس نہ جائے کرو اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جنگلوں میں نکل جاؤ فاقہ کشی کرو عورتوں سے دور رہو یہ جو فطری ضرورت ہے اس کو دباؤ تو یہ اس طرح سے قرآن کریم اسی طرح سے یہ آیت کو شروع سے واضح کر رہا ہے کہتا ہے کہ سیام کی رات میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلق بنانا حلال کیا گیا ہے اور دن کو کیوں رکا گیا ہے وہ آگے بتاتا ہے کہتا ہے کہ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ کہ وہ جو عورتیں ہیں تمہاری وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو اب یہ دیکھیں یہ قرآن کریم کیوں بات کر رہا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تعلق اتنا قریبی ہے عورت اور مرک کا ہزبنڈ اور وائف کا کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے اتنا قریبی تعلق ہے اتنی اس کے اندر آہارمنی ہوتی ہے اتنی سنکرونائزیشن ہوتی ہے اتنی اس کے اندر مطابقت ہوتی ہے آہ ان کے اندر کہ کوئی آہ وہ آہ ان کے درمیان پردہ نہیں ہوتا تو یہ وہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے ضروری ہے ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں یہ کمپلیمنٹری ہیں کمپلیمنٹری کیا ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہونا تو دو چیزوں کے آہ وہ دو چیزیں رہیں تو وہ کار آمد ہوتی ہے اگر ان میں ایک چیز نہ رہے تو وہ بیکار ہو جاتی ہے میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جیسے سیاہی اور پین اگر سیاہی نہ ہو تو پین بیکار ہے یعنی جو انک ہے وہ پین کے لیے بنی ہے اور پین انک کے لیے بنا ہے اگر پین کو آپ الادہ کر دیں سیاہی سے تو وہ لکھی نہیں سکتا اچھا اسی طرح آپ سیاہی کو پین سے الادہ کر دیں تو سیاہی نہیں لکھ سکے گی تو یہ اس کو کمپلیمنٹری کہتے ہیں یہ کمپلیمنٹ یعنی مرد اور عورت میل سی میل یہ ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالی نے ان کو کمپلیمنٹری بنایا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو تو اتنی یعنی اس رشتے کے اندر اتنی اتنی نزدیکی ہے جس کو قرآن بیان کر رہا ہے تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہیں تو کہتا ہے کہ تم کس طرح سے آوائیڈ کر سکتے ہو جنگلوں میں نکل کر غاروں میں بیٹھ کر چلے کر کہ تم یہ جو فطری کمل ہے تم اس سے آوائیڈ کرتے ہو پھر وہ جو تمہارے مابت خانے ہیں وہاں تم رہبانیت کر کے تم ان خواتین کو لے کے جاتے ہو اور پھر وہاں کا جا کے تم وہی چیز کرتے ہو جس کا جس کی جس کا پرچار کر کے تم ان خواتین کو اپنے مابت خانوں میں لے کے جاتے ہو اپنے وہ خانقہوں میں لے کے جاتے ہو وہاں پر رکھتے ہو کہ یہ پاکیزہ ہو جائے ان کا تعلق اللہ سے جڑ جائے اور وہاں جا کر تم وہی چیز ان کے ساتھ کرتے ہو جسمانی تعلق بناتے ہو ان لافل جسمانی تعلق تو اس تو کیوں وہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارا جو طریقہ ہے یہ جو خانقاہیت کا جو نظام ہے جو رہبانیت کا نظام ہے جس میں تم بظاہر یہ کہتے ہو کہ ہم ہم نے ان چیز اور یہ دنیا کی لذتیں ہیں ان سے ہم آزاد ہو چکے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے کھانا پینا بھی جسمانی جائز تعلق بھی تو ہم اللہ کے قریب ہو گئے ہیں اور یہ چیزیں تم وہی جا کے کرتے ہو اپنے مابت خانوں کے اندر اپنی خانقاہوں کے اندر تو کہتا ہے کہ یہ فطرت نے یہ چیزیں رکی ہیں یہ تمہاری جسمانی ضرورت ہے کھانا پینا ہو یا وہ جسمانی تعلق ہو تو کہتا ہے کہ اس کو لافلی طریقے سے جو ہے وہ لینا چاہیے تو یہ چیزیں اس لیے کہہ رہا ہے اور آگے کہہ رہا ہے کہ علیم اللہ انکم کنتم تختاتونا انفساکم کہتا ہے کہ شروعی سے قانونِ الٰہی کے علم میں تھا کہ بلا شبہ تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے یہ اشارہ ہو رہا ہے ان کی طرف جو مستیسزم وہ جو منافتیسزم کر رہے تھے خواتین کو کہہ رہے تھے کہ تم اپنی نن بن جاؤ اور خانقاہوں میں رہنے لگ جاؤ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گی تو اس لیے وہ رہبانیت کو کنڈم کر رہا ہے کہہ تھا تم اپنی جانوں سے خیانت کرتے تھے کہ جھوٹ بولتے تھے لوگوں سے اور ابھی کچھ کر رہے ہیں وہ قرآنِ کریم کے حقام تو قیامت تک ہیں وہ ابھی ہی کر رہے ہیں عورتوں کو نن بناتے ہیں آدمیوں کو راہب بناتے ہیں کہ یہ دنیا کی لفتیں چھوڑ کر اللہ کے قریب ہو رہے ہیں جبکہ وہی کام وہ اپنے خانقاہوں میں کرتے ہیں لیکن لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں آج کس کو نہیں یہ پتا کہ وہاں پر یہی چیزیں ہو رہی ہیں اس لیے کہ یہ جسم کی ضروریات ہے اس کو آپ اوائیڈ کیسے کر سکتے ہیں اس لیے قرآنِ کریم نے ان کو ان کو یوں کہہ لیں کہ لا فلی بنایا ہے لا فلی طریقے سے آپ کریں گے تو یہ بالکل جائز ہے تو یہ چیز آپ نے سمجھ لی کہ یہاں پر یہ جو علم اللہ انکم کنتم تختاتونہ انفسکم کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ ہے کہ تم اللہ کے جو جو جائز کردہ جس طرح سے ایک لا فلی چیزیں ہیں ان سے ہوایڈ کر کے تم نے ایک غلط کام کیا اور وہاں پر پھر تم خیانت کرتے ہو وہی غلط کام کرتے ہو اور لوگوں کو دھکھا دیتے ہو یہ چیز ہوگی اور آگے کہتا ہے فتابہ علیکم وعفاء انکم پس اللہ کا قانون تمہاری طرف متوجہ ہوا اور تم سے درگزر کیا درگزر کرنا کا کیا مطلب ہے وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ نے جس طرح سے ان کو لا فلی ان چیزوں کو بنایا ہے کھانے پینے کو جسمانی تعلق کو تو تم اس طرح سے کرو تو جو ہو گیا اللہ تعالی اس سے درگزر کرے گا آئندہ کے لیے جیسے ہی تمہیں قرآن کا یہ میسج ملے تم اپنی غلط روش کو چھوڑو یہ جو منافتسیزم ہے اس کو چھوڑو یہ جو سیلی بیسی ہے برہمنیت اس کو چھوڑو یہ جو رہبانیت رہبانیت ہے اس کو چھوڑو اور وہ جو لافل طریقے ہیں وہ اپناو جو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر دی ہے اپنی وحی میں دی ہے تو یہ چیز اس طرح سے ہوگی اور آگے کہتا ہے فَلْآَنَ بَاشِرُوْهُنَّ لہٰذا تم ان سے مباشرت کرو اپنی جو خواتین ہے جن سے تمہارا نکاح ہوا ہے تم ان سے مباشرت کرو فیزیکل ریلیشنشپ بناو اپنے اپنے جسم کے اوپر یہ جو یہ جو عذیت تم نے تاریخ کی ہوئی ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے عام لوگوں کو تو نہیں پتا وہ تو اسی طرح کرتے ہیں لیکن جن لوگوں نے یہ رہبانیت کی چیزیں بنائی وہ خود ان لذتوں سے فیدہ اٹھاتے ہیں تو کہتا ہے اس طرح سے چیزیں نہ کرو اپنے اوپر ظلم نہ کرو تو یہ جو مباشرت کا جو جائز طریقہ ہے فیزیکل ریلیشنشپ کا اس کو اپناو تو آگے کہتا ہے وَبْتَهُ مَا قَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور اسے تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے ظاہر اللہ نے جو بھی قوانین انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو قوانین دیے ہیں اس کو تلاش کرو کہ وہ کن امور کے متعلق اللہ کے قوانین کیا ہیں یہ اس لیے تلاش کا لفظ استعمال کر رہا ہے کہ قوانین تو بہت سارے ہیں زندگی کے امور بھی بہت سارے ہیں تو جو امور زندگی کے جو مسائل تمہارے سامنے ہو ان مسائل سے ریلیٹڈ قوانین ہم نے اپنی کتاب میں دیئے ہیں وہاں سے وہ قوانین لو اور رہنمائی اصل کرو اور آگے کہتا ہے یہ ہے جی آیت جو بہت اہم ہے آگے کہتا ہے کہ وَقُلُو وَشْرَبُو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَصْرِتِ پہلے آگیا وَقُلُو وَشْرَبُو دیکھیں پیشے وہ فیجیکل لا فل فیجیکل ریلیشنشپ کی بات کر رہا ہے کہ اس کو ترق نہیں کرنا اس کو جو بھی لوگ ہیں وہ اس کو ترق نہ کریں اس سے جو ہے معاشرے کے اندر بی رہ روی پھیلتی ہے جیسا کہ انہوں نے مابت کے اندر رہبانیت کے نام کے اوپر بی رہ روی پھیلائی تو کہتا ہے کہ ایک تو وہ نہیں کرنی لا فلی ریلیشنشپ جو ہے وہ ڈیویلپ کرنا ہے اور دوسرا وہ کہتا ہے کھانا پینا بھی نہیں چھوڑنا یہ جو فاقہ کشی کو انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے تو یہ بھی غلط ہے وہ کہتا ہے وَقُلُو وَشْرَبُو کھاؤ پیو تو جو بھی اللہ نے تمہارے لیے چیزیں حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ پیو اور آگے کہتا ہے کہ یہ جو سیام کی جو ٹریننگ ہے وہ جتنے بھی دنوں کی ہے جو بھی حکومت ان کو ڈیفائن کرے گی تو اتنے دن کا وہ جو کورس ہے اس میں کیا ہے حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْعَبْيَزُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَفْرَتْ حَتَّىٰ کہ تم فجر یعنی دون آپ کہہ لیں فجر کی سفیدی رات کی سیاہی سے نمائع ہو جائے اور اس میں کھانا پینا بھی آ گیا تو تم روٹین کے مطابق گزارو اب چونکہ دن سٹارٹ ہو رہا ہے دون دن سٹارٹ ہو رہا ہے تو دن کے سٹارٹ ہونے پر اب تم نے کیا کرنا ہے اب تم نے یہ کرنا ہے کہ سُمَّا أَتِمُّ السِّيَامَا إِلَى اللَّيْلِ سیام کا جو عمل ہے وہ پھر سجر سے لے کے یعنی دن سے لے کے إِلَى اللَّيْلِ رات ہونے تک تم نے پورا کرنا ہے اَتِمُّ السِّيَامَا إِلَى اللَّيْلِ تو میں نے بتایا تھا ابھی بتایا پیچھے بھی بتایا کہ سیام کے میننگ کیا ہیں کہیں بھی سیام کے میننگ کے اندر صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا بند کرنا نہیں ہے کسی بھی جگہ پر سیام کے جو لوت کے اندر میننگ ہے کہیں بھی نہیں ہے کہ تم صبح سے لے کر شام تک نہ کھاؤ یہ سیام کے میننگ میں نہیں ہے کھانا پینا صبح سے لے کر شام تک منع نہیں ہے آپ کوئی بھی سیام کی لوگاں چیک کر لیں اس میں جا کر اس کی ایٹمالوجی میں جا کر دیکھ لیں کہیں بھی یہ میننگ نہیں ملیں گی جو میننگ ہے وہ ہم نے واضح کر دی ہیں تو سیام کا عمل واضح ہو گیا تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سیام کا عمل ہے وہ فجر سے لے کے شام تک ہے تو یہ چیز کلیر ہوگی یہ دیکھیں یہ عرب کی زبان ہے اس کا معنی کیا ہے رات کی جو سیاہی ہے وہ دن کی سفیدی سے غیب ہونا شروع ہو جاتی بس یہ چیز ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ جب پاپ ہوٹنے لگے تو روشنی آنے لگ جاتی ہے سورج جب تلو ہونے کا ٹائم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پاپ ہوٹتی ہے اس سے ایک سفیدی نمودار ہوتی ہے مشرق سے تو وہ جو سفیدی جب نمودار ہوتی ہے تو پھر تاریکی چھتنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ فجر ہوتا ہے فجر کا مطلب ہوتا ہے پھارنا روشنی جو ہے وہ خلا کے اندر فضاء میں وہ اندھیرے کو پھارتی ہوئی آگے بڑھتی ہے جب روشنی آتی ہے تو اندھیرہ چلا جاتا ہے یہ وہ ٹائم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب پاپ ہوٹنے لگ جائے فجر کے وقت وہاں سے پھر شام کا عمل شروع کر لو جیسے ہم صبح اپنے صبح اڑتے ہیں اور اپنے کھیت کھلیان میں چلے جاتے ہیں کاشٹ کار جو ہے وہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے صبح صبح اپنے کھیت اس کی دیکھ بال کرتا ہے حل چلاتا ہے بیج بوتا ہے جو بھی یعنی آپ دیکھیں بلکل یہ این نیچرل چیزیں ہیں جن کو مذہب میں لاکر ان کی میننگ تبدیل کیے گئے تو اس دور میں بھی لوگ صبح صویرے اڑتے تھے چلاتے تھے اپنی فصلوں کی دیکھ بال کرتے تھے پانی دیتے تھے فصلوں کو تو صبح صبح جا کر تو اسی طرح صبح صبح اٹھ کر جو سیام کی ٹریننگ ہے وہ کرنی ہے آج بھی آپ دیکھ رہی کہیں بھی آپ اگر آپ کے پاس کوئی کنٹونمنٹ کا ایریا ہو تو آپ وہاں جا کر دیکھیں فوجیوں کو آپ صبح صویرے مشکے کرتے ہوئے دیکھیں گے یہ جو آرمی کی ایکسرسائزز ہوتی ہیں یہ صبح صویرے ہوتی ہیں تو کہیں بھی آپ جا کر اس کو چیک کریں نہ بھی اگر آپ پیا میں کاکول اکیڈمی جائیں تو کہیں کنٹونمنٹ ایریا میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اردگرد سراؤنڈنگ میں آپ کو وہ جو آرمی ری ریوٹی ہے وہ آپ کو مشکے کرتے ہوئے نظر آئیں گے صبح صویرے فرس ٹائم فجر کے وقت تو یہی چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے اب رات جو ہے وہ ختم ہوگی تمہاری روٹین کی لائف ختم ہوگی اب دن سٹارٹ ہو گیا ہے اب تم نے ڈسیپلن سے کام لینا ہے جو بھی ملٹری ٹریننگ کی ڈسیپلن ہے وہ تم اب اختیار کروگے ظاہر ہے اس میں تو پھر جب تک یہ دورانیاں رہے گا صبح سے شام تک اس دوران پھر تم جو ہے وہ کھانے پینے کا جو شیڈول ہوگا وہ ملٹری ڈسیپلن کے مطابق ہوگا اور اس میں پھر وہ فیزیکل ریلیشنشپ تو ہو نہیں سکتا دیفینٹلی اگر وہ ہوگا تو وہ تو پھر تم ٹریننگ حاصل ہی نہیں کر سکتے تو یہ چیز ہے تو اس طرح سے اگر آپ قرآن کی میننگ کو سمجھیں گی تو بات کلیر ہو جائے گی اور آگے کہتا ہے کہ اب یہاں تک تو یہ شیام کی بات اس نے کر دی پیچھے سے اس نے منافتی سیزم کی بات بھی کر دی سیلی بیسی اس کو بھی کنڈم کر دیا تو آگے پھر اور بات کر رہا ہے اسی آیت کے اندر کہتا ہے اب یہ ایک دوسری بات ہو رہی ہے ٹریننگ کی بات ایک جگہ پہ ہوگی جو سیام کی بات ہے وہاں پر تو وہ بات اس حصے میں ختم ہوگی اب اگلے اس آیت کی حصے میں کہہ رہا ہے کہ تم ملک و قوم کے الجے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے مساجد مساجد کیا ہوتی ہے تربیت و اطاعت کے مراکز تو کہتا ہے کہ مساجد میں رکے ہوئے ہو تو اس دوران تم اپنی عورتوں سے جسمانی تعلق نہ بناو یہ اس لیے تاکہ تمہارا فوکس ملکی قومی مسائل کو حل کرنے پر رہے اس سے تمہارا فوکس نہ ہٹے تو یہ جو آکی فون ہے یہاں سے مذہب والوں نے بنایا اعتقاف جو وہ رمضان کے اندر آخری دس دنوں میں مسجد کے اندر وہ چادریں وہ تان کرنا تو وہ بیٹھ جاتے ہیں تصمیہ لے کے تو یہ ایسا نہیں ہے یہ آکی فون یہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو واحد ہے وہ آکیف ہے آکیف کا مطلب ہوتا ہے الجے ہوئے بالوں میں کنگی کرنے والا یہ اور آکی فون کا مطلب ہے الجے ہوئے بالوں میں کنگی کرنے والے یعنی واحد اور جمع کے لحاظ سے آکیف اور آکی فون بتایا اور اس کے بیسک میننگ میں نے آپ کو بتائے ہیں الجے ہوئے بالوں میں کنگی کرنے والا تو آکی فون کون ہوتے ہیں اسطلعہ معنوں میں آکی فون وہ ہوتے ہیں جو سوشل سائنٹسٹ ہوتے ہیں جو ملک و قوم کے مسائل کو سمجھنے والے ہوتے ہیں اور ان کا سلوشن پیش کرنے والے ہوتے ہیں تو جہاں پر قرآن کریم سیام کی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ایک اور عمل بھی بتاتا ہے وہ ہے آکی فون کا کہ تم میں سے جو لوگ آکی فون ہوں یعنی سوشلی مسائل کو سمجھنے والے ہوں ان کا سلوشن جاننے والے ہوں پیش کرنے والے ہوں وہ پھر مساجد میں رکیں دن نہیں بتا رہا کب سے کب تک رکیں یہ تو ہر زمانے کے حالات کے مطابق دو دن کی ضرورت ہے تین دن کی ضرورت ہے ایک دن کی ضرورت ہے دس گھنٹے کی ضرورت ہے تو وہ مساجد میں رکیں جتنی ان کی ضرورت ہے اپنے وقت اور حالات کے مطابق وہ مساجد میں رکیں گے اور مساجد کیا ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے جو نظام ہے اس کی اطاعت اور تربیت کے مراکز ہیں یہ جو مساجد ہیں یہ ورشپ کے لیے نہیں ہوتی دین کے اندر مساجد دین اسلام میں جو مساجد ہوتی ہیں وہ حکومت کے وہ سینٹر ہوتے ہیں وہ تربیت اور اطاعت کے مراکز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ سوشل سائنٹسٹ بیٹھیں گے وہاں پر بیٹھ کے وہ جو حکومت کے اگزیکٹیو ہوں گے وہ ان کے سامنے ملک و قوم کے مسائل لکھیں گے ان میں پبلک کے لوگ بھی بلائے جائیں گے وہ بتائیں گے کہ ہمارے یہ ایشیوز ہیں ہمارے یہ مسائل ہیں وہ پھر ان کے مسائل کو نوٹ کریں گے نوٹ کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر سوچو بیچار کریں گے تھنکنگ کریں گے اور ان کے سلوشن پیش کریں گے قرآن ان کو آکی فون بولتا ہے تو پتا چلا آکی فون کون ہوتے ہیں اور مساجد کیا ہوتی ہیں اور ان سے کیا کام لیا جاتا ہے دین کے اندر ظاہر ہے کہ جب تم یہ عمل کر رہے ہو مساجد میں تو پھر تمہارا جو ذہن ہے وہ ادھر وہ فیزیکل رلیشنشیپ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور ہو بھی نہیں سکتا جب وہ مساجد میں ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے تو اگر وہ چار دن کے لیے یا تین دن کے لیے یا دو دن کے لیے یا پائیں دن کے لیے مساجد میں ان کو بیٹنا پڑتا ہے تو وہ اس دوران پھر اپنے آپ کو ڈیووٹ کریں ملکی قومی مسائل کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں ان کو سمجھنے کے لیے ان کے سلوشن پیش کرنے کے لیے تو اس دوران وہ کہتا ہے کہ اپنے وہ جو جائز رلیشنشیپ ہیں وہ وقتی طور پر روک دیں تو یہ ان کے لیے بطور خاص ہے جو آکفون ہیں اور جو سائمات اور وہ جو سیام کرنے والے ہیں سائمین اور سائمات دیکھیں جو سیام کامل کرنے والے مردوں کو کیا کہتا ہے سائمین اور عورتوں کو کیا کہتا ہے جو سیام کامل کرنے والے ہیں سائمات تو جو سائمین اور سائمات ہیں ان کے لیے تو ازادی ہے کہ وہ پوری رات اپنا روٹین جو ہے وہ نارمل روٹین اس کے مطابق وہ کھائیں پیئیں اور اپنا وہ جو فیزیکل رلیشن بھی بنا سکتے ہیں جو لا فل فیزیکل رلیشنشپ ہیں لیکن یہ جو آکفون ہیں ان کا معاملہ بالکل علیدہ ہے سائمین سے سائمات سے بالکل علیدہ ہے یہ مساجد میں رکیں گے اور مساجد میں رکھ کر یہ ملکی قومی مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنا وقت دیں گے تو ان کے لیے وہ اتنے ٹائم کے لیے قرآن کریم میں عورتوں کے پاس جانا منع کیا ہے اس لیے تاکہ وہ پورے فوکس کے ساتھ ان مسائل کو سمجھیں اور ان کے سلوشن پیش کر سکیں اور یہ چیزیں سمجھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تلکہ حدود اللہ یہ ہیں اللہ کی لیمیٹیشن کہتا ہے فلاتا کربوہا تم ان کے قریب نہ جانا اس کا کیا مطلب ہے کہ ان کو کراوس نہ کرنا ان کے قریب نہ جانے کا مطلب ان کو کراوس نہ کرنا یہ نہیں کہ تم ان سے تجاوز کر جاؤ ان حدود سے آگے بڑھ جاؤ تو یہ کام نہیں کرنا within the limitations ان کے اندر رہنا ہے تو آگے کہتا ہے اسی طرح اللہ اپنی آیات کو انسانوں کے فائدے کے لیے واضح کرتا ہے تو یہ دیکھیں کس طرح سے بات کو سمجھا رہا ہے اور آگے کہتا ہے لَأَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اب اس کا مقصد بتا رہا ہے یہ ہے objective جو بتا رہا ہے کیا کہتا ہے اس کا تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں اور ہم نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے تقویٰ کا کیا معنی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اللہ کی آیات کو اچھی طرح سے سمجھیں اور سمجھ کر ان کے اوپر عمل کریں یہ ہے جی تقویٰ تاکہ وہ غلط کام کے جو تباہ کون انجام ہیں ان سے بچے رہیں تو قرآن اس کو تقویٰ بولتا ہے تو اس سیام کا مطلب تقویٰ بتایا گیا ہے آگے فون جو مساجد میں بیٹھے ہیں ان کا جو objective ہے تقویٰ بتایا گیا ہے تو ہم نے اس آیت کے اندر یہ بھی آپ کے سامنے difference رکھا کہ سائیمین اور سائیمات یہ جو یہ سائیمون کہہ لیں سائیمین یہ جو روزہ رکھنے والے مرد اور سائیمات روزہ کا تو ہم نے چونکہ لفظ استعمال نہیں کیا نہ ہم کرتے ہیں سیام کا عمل کرنے والے سیام کا عمل کرنے والے مرد اور سیام کا عمل کرنے والی عورتیں تو یہ ان کو علیدہ قرآن نے بیان کیا ہے اور آکی فون کو قرآن نے علیدہ بیان کیا ہے آکی فون جتنے دن ان کی ضرورت ہوگی وہ مساجد میں رہیں گے اور اپنی خواتین سے اتنے دن تک وہ علیدہ رہیں گے تاکہ ان کا فوکس ملکی قومی مسائل کے حل کرنے کے اوپر رہے اور عام جو لوگ ہیں وہ اپنے گھروں میں رہیں گے اور اس میں کیا ہوگا کہ وہ سیام کا عمل کریں گے اور سیام کا عمل جو ہے اس کا جو درانیا قرآن نے بتایا ہے فجر سے لے کر رات ہونے تک لیکن اس کے اس کے علاوہ جو رات کا وقت ہے وہ روٹین لائف میں ہوں گے تو یہ ڈیفرنس آپ کے سامنے رہے تو یہ پھر قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے میں کسی قسم کی آپ کو کوئی کنفیوجن نہیں ہوگا تو اس پورے ویڈیو میں ہم نے کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ایسی چیز اپنی طرف سے نہیں چھوڑی جو جس کی وضاحت نہ کی گئی ہو تو پوری کی پوری وضاحت ان ویڈیوز میں ہو جائے گی اگر پھر بھی کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں قابل وضاحت ہے تو آپ لکھ سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں شکریہ